بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کچھ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ ہی سب سے زیادہ اہم اور مین ہے اور وہ لفظ بولا جاتا ہے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حرامی اور ہندی میں بھی ہمارے یہاں اس کو حرامی ہی بولتے ہیں انگریزی میں بسٹرڈ کہا جاتا ہے یعنی وہ آدمی یا وہ بچہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو یعنی اس کی ماں نے مو کالا کروایا ہو اور اس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہم اپنی زبان میں حرامی کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی سالوں سے لگاتار فرانس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ انگوشت نمائی کی گئی ہے وہاں کے چارلی حبدو اغبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیئے تھے فوٹو شائع کیئے تھے میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز آج ہمیں پتہ چل گئی ہے اور وہ انٹریسٹنگ چیز یہ ہے اور جو بڑی حیران کر دینے والی بھی ہے کہ وہاں میرے اعتبار سے سب سے زیادہ اعتراض اس لیے ہو رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حرامی بچوں کی تعداد فرانس میں ہے مزیدار آنکڑیں میرے پاس ہیں فرانس میں 60.4% بچے حرامی ہوتے ہیں یعنی اوریجنلیٹی کل چالیس پرسنٹ ہے وہ بھی کیسی ہے اللہ عالم بس سواب وہاں تو لیوین میں آدمی رہتا ہے تین بچے ہو جاتے ہیں پھر شادی کرتا ہے چلی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے میں تھوڑی اور تفصیل سے بات کرتے ہیں باپ کا پتہ ہونا یہ انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے اور انسان کی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے اور انسان کے معاشرے کو یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ معاشرہ زندگی کیسی گزار رہا ہے اس کے یہاں عباہیت اس کے یہاں زناکاری یا بدکاری ان سب چیزوں کا اسٹیٹس کیا ہے مغرب کی تہذیب جو انتہائی خوبصورت لباس میں اپنے کالے باطن کے ساتھ اور گندے دلوں کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ساری دنیا پر اس وقت حاوی اور مستولی ہے انہوں نے زنا کو بدکاری کو بلاتکار کو ریپ کو جواز دیا ہے اور وہ جواز یہ دیا ہے اس طرح سے جائز قرار دیا ہے کہ زنا وہ غلط ہے جو زبردستی کیا جائے جس کو ہم ریپ کہتے ہیں جس کو ہم بلاتکار کہتے ہیں لیکن زنا بررزا رزامندی کے ساتھ اگر لڑکا اور لڑکی مرد اور عورت اگر راضی ہیں اور وہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ کرمنل آفنس نہیں ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے یہ کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے انہوں نے اس چیز کو جائز اس معنیٰ کر قرار دیا کہ ہر انسان آزاد ہے اور وہ آزادی میں جو چاہے کر سکتا ہے یہ دنیا کا بدترین جملہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے کوئی آدمی آج کی دنیا میں آزاد نہیں ہے میں سڑک پر اگر ڈنڈا گھوماتے ہوئے تیزی سے چلوں گا اور پوری طاقت کے ساتھ ڈنڈا گھما رہا ہوں گا اور کوئی مجھ سے کہے گا بھائی دیکھ کر کسی کے لگ نہ جائے تو اس کے جواب میں میں یہ کہہ دوں کہ نہیں میں تو آزاد ہوں میں تو ایسے ہی کروں گا تو اگر سامنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ فورا پرٹ کر یہ جملہ کہے گا آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے کسی کام کا نقصان کسی دوسرے کو جھیلنا پڑ رہا ہے اور اس کا نقصان سماج اور معاشرے پر پڑھ لائے تو وہ کام غلط ہی مانا جائے گا ٹھیک ہے اور اس پر ایک مثال اور دو رات کا وقت ہے آپ جا رہے ہیں اور سگنل ریڈ بطی ہو گئی ہے لال بطی جل گئی ہے ریڈ لائٹ ہو گئی ہے اور کوئی نہ آنے جانے والا ہے نہ ادھر سے نہ ادھر سے سناٹے والی رات ہے تو کیا آپ رکیں گے یا چلے جائیں گے یقین کریں اگر آپ نے اپنے گاڑی زیبرہ لائن سے آگے بڑھائی تو چالان آپ کے گھر پر انشاءاللہ مسکراتا ہوا تشریف لے آئے گا یا آپ کے موبائل کی سکرین پر جلوہ فروز ہو جائے گا کیوں بھائی جب کوئی تھا نہیں تو ہم کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے یہاں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے نہیں وجہ کیا ہے کہ خانون کو فالو کرنا اور فالو کروانا یہ گورنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے لیکن ان ظالموں نے دنیا کو پیغام اور میسج یہ دیا کہ زناکاری اور بدکاری یہ انسان کی ذاتی چیز ہے اس کو یہ کر سکتا ہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے کر سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں اس کا نقصان ان کو تو جو پہنچا وہ پہنچا ایٹس کی شکل میں پہنچا موزی مرضوں کی شکل میں پہنچا تکلیف دینے والی بیماریوں کی شکل میں پہنچا وہ تو الگ ہے بات اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا نقصان جھیلنا پڑا دنیا کو وہ یہ اس کے بارے میں کل بھی میں نے عرص کیا تھا حرامی بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان حرامی بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بسٹرڈ جو چائلڈز ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے اور ایسے بچے جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے اپنے کیے ہوئے کارنامے کو صدھارنے کا کوئی نے کہا کہ اب ایڈنٹیٹی کارڈ پر ماں کا نام ڈالا جائے گا واہ رے واہ حرام کی اولادوں اور واہ رے واہ حرامیوں واہ رے واہ بدبختوں کمینوں زلیلوں پہلے تو باپ چھینا اور اس کے بعد اب باپ چھیننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو لائسنس ہو دے رہے ہو کہ یہ اور کچھ کرے یہ عورت اور بدکاری کرے فیمنزم کی جو تحریک اس دنیا میں چلی ہے میں یقین سے بتا رہا ہوں میری بات اگر لمبی نہ ہوتی تو اس کے کچھے چٹھے کھول دیے جاتے اس وقت اس تحریک میں ایک بات بڑی عجیب رہی ہے جو اس کی لیڈرز رہی ہیں انہوں نے آخری عمر میں ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ فیمنزم کی تحریک کو لیڈ بھلے ہی ہم نے کیا ہے لیکن ایک عورت ہمیشہ سکون ایک مرد کی آغوش میں ایک مرد کے سائے میں اور ایک سکون والے گھر میں ہی پاسکتی ہے یہ ان کے جملے ہیں آپ اگر اس سلسلے میں کتاب پڑھنا چاہیں بہت اچھی کتاب ہے ایک نوجوان ہے مصر کے ہیں ففت ویو آف فیمنزم بہت شاندار کتاب ہے جن کو انگریزی آتی ہے وہ ضرور پڑھیں اس کتاب کو تو اب اس کے نتیجے میں گویا کہ ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی جس میں حرامی بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہمارے ملک کے اندر بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نام اب آپ کے باپ کی جگہ آپ کی ماں کا استعمال ہو یعنی لائسنس دیا جا رہا ہے کہ آپ زنہ کاری کریں بدکاری کریں بالاتکار کریں سب کریں کچھ بھی کریں جو آپ کی مرضی آئے کر رہے ہیں اب بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو سننے میں کہ دنیا اور جو لوگ ہم کو ایٹیکیٹس کا سبق پڑھاتے ہیں جو ہم کو آداب سکھاتے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں جن کے تلوے ہم چاٹتے رہتے ہیں جن کے ٹھوکے ہوئے کو کھانا ہم اپنے لئے تبرک سمجھتے ہیں جن کے پکانے اور استنجے کو دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا ہم اپنے لئے باعث سواب اور عجل سمجھتے ہیں جن کی ظاہری ترقی پر ہماری رالیں ٹپکتی رہتی ہیں اور ہم یہ بار بار کہتے رہتے ہیں واہ امریکہ کی ترقی واہ انگلینڈ کی ترقی واہ کیا ترقی ہے افتام والے کے ان کا گھنونا سچ اگر آپ کے نزدیک بچے کا حرامی ہونا گناہ ہے اور حرامی پن اس کا گناہ ہے اور یہ کسی مرد اور عورت کی مکاری اور بدبختی ہے تو ان مردود ایٹیکیٹ سکھانے والوں کے مو پر جوتا ماری ہے یہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی بھی اور تمام اندوبائیوں کی بھی کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے کہ تم ہمیں کیا سبب سکھاؤ گے تم ہمیں کیا بتاؤ گے اسلام جیسی پاکباز اور صاف ہی کہیں گے تم بدبخت و کمبخت ہو تم حرام کی اولاد ہو تمہارے نتوے میں شک ہے سنیے آگے کی تصویر بلغاریہ کے اندر 58.5% ہے سلووینیا کے اندر 57.7% حرامی بچے ہیں پورتگیل کے اندر 55.9% حرامی بچے ہیں سویڈن کے اندر 54.5% حرامی بچے ہیں ڈینمارک میں 54.2% حرامی بچے ہیں بسترڈ بچے ہیں اور اسٹونیا میں 54% نیدر لینڈ میں 50% بیلجیم میں 49% اور اسپین میں 44% اور فن لینڈ میں 44.6% آسٹریہ میں 41.3% سلواکیا میں 40% آئرلینڈ میں 37% اور اٹیلی کے اندر 34% رومانیا کے اندر 26% اور پوری لسٹ ہے میرے سامنے اگر میں یہ پڑھتا سناوں ایسے لوگ جن کے نطفے کا پتہ نہیں ہے ایسے لوگ جو کس کی اولاد ہیں یہ معلوم نہیں ہے ایسے لوگ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے جن کے ماہوں کے دن اور راتوں کا پتہ نہیں ہے ہم ان کو اگر اپنے لئے قابل تقلیز سمجھیں اور قابل اتبا سمجھیں تو پھر تو شک ہمارے بھی نطفے پر ہونے لگتا ہے ڈریئے خدا کے غزب سے ڈریئے ان بدکاروں کے پیچھے مجھ چلیئے خدا حکم دیتا ہے کہ اتبا کریئے اس کی جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہو یہ قابل اتبا نہیں ہے یہ اتبا کے لائق نہیں ہے یہ پورا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور جہاں پر ثواب کو گناہ اور گناہ کو ثواب سمجھ جانے لگا ہے برکہ جو انسان کی سب سے زیادہ اعتراض فرانس میں ہوتا ہے برکے پاس کیونکہ سب سے زیادہ حرامی یہی بسے ہوئے ہیں برکہ جو ایک عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے اس کی زندگی کے اندر حیاء اور پاکدامنی اتار دیتا ہے اس کو ایک سیکیور ہونے کا احساس دیتا ہے یہ جو فرانس کے حرامی ہے نا یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ حجاب پر جو بین ہے جو پابندی ہے جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ یہی اٹھتی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلیاں وہی اٹھتی ہیں تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ہاں اسلامی تعلیمات اور اس کی خوبصورتی کو حرامی کبھی برداشت نہیں کریں گے تو جو بھی اسلامی تعلیمات اور اس کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر رہا ہے تو وہ دو ہی شکل کے اندر جیتا ہے یا تو بچارے کے اندر سمجھ نہیں ہیں یا وہ گہرائی میں نہیں اتر پاتا ہے یا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یا پھر اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو پھر آگے میں کچھ نہیں کہوں گا اس کے نصفے میں کہیں نہ کہیں کوئی شک ہے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے رضا نصیب فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور مجھے فالو کرنا نہ بھولئے گا ٹویٹر پر سب جگہ میری موجودگی ہے فالو کریں پھر میں لیں گے اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ